بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مان جاؤ بائی فائزہ افتخار ستر کی دہائی لوگوں کو آج بھی فیسنیٹ کر دیئے نہ جانے کیوں فلم اور ڈراما میں دھرا دھرا کے وہ بڑے بڑے گول چشمیں کھلے پائنچے کے فلاپر بیل باٹم مردوں کی لمبی لمبی مزائکہ خیز کل میں پسلیوں تک کس کے بندی ہوئی پتلونیں اور ان پر بکل والی چوڑی چوڑی بیلٹیں عورتوں کی اونچے جھوڑے گالوں پر لہراتی لٹ جسے تیل لگا لگا کی تازیانی کی شکل دی جاتی بڑے بڑے پولکا ڈوٹس چوڑے چوڑے چیک والے پرنٹ یہ سب آج کل بہت شوق سے دکھایا جاتا ہے چاہے فلموں کی کوئی ڈریم سیکونس والے گانے ہو چاہے فلیش پیک کے مناظر چاہے فینسی ڈریش شو ہو یا پھر کسی پارٹی کی ترمیم لیکن رنگ محل کے علاقے سنہری مسجد میں وہ گھر آج بھی ایسا ہی ہے جہاں کے لوگ اور ان کی بودھو بار ستر کی دہائی کے حصار سے نکلی نہیں پائی زمانہ بدلہ روایتیں بدلی سوچ بدلی فیشن کئی آئے کئی گئے رسم و رواج نظریات سب کی کائی پلٹ ہوئی مگر اس گھر میں سالوں اور دہائیوں سے کسی تبدیلی کے اثار نظر نہیں آئے اب جہاں ہر گھر میں اٹیچ پات وقت کی ضرورت ہے اس گھر میں آج بھی داخلی دروازے پہ لمبی سی تنگو تاریخ اور سیلن کی ماری ادھڑے فرش والی دیوڑی کے ایک سیرے پہ بیت الخلا تھا اور گھر کے پچھوارے والے آنگن میں سیڑھیوں کے نیچے بنا غسل خانہ جس میں زبیدہ چچی کے جہیز کا جست کا ہمام بھی رکھا تھا جس کے پیندے کو زنگ کھا رہا تھا اور بہتے زنگ کے کترے غسل خانے کے چپس والے فرش پر گہرے نارنجی دھبے چھوڑتے رہتے تھے دیوڑی میں کتار بنی رہتی کبھی آنگن میں غسل خانے کے باہر سب اپنا اپنا تولیاغ کانڈے پر ڈالے اپنا اپنا سابون ہاتھ میں لیے باری کے انتظار کر رہے ہوتے اور جو فرد اس وقت غسل خانے میں موجود ہوتا اس سے باوازے بلند دریافت کر کے تسلیح کر رہے ہوتے جیندہ آئیں کہ مر گیاں ہیں کچھ سال پہلے تاؤ جی نے ہاتن کائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آنگن میں بیٹھک کی دیوار کے ساتھ ایک واش پیسن بھی لگوا دیا تھا تاکہ کم از کم موہات دھونے اور منجن کرنے والوں کتنے طویل انتظار کی کوفت نہ اٹھانی پڑے سالوں کے استعمال بلکہ کسرت استعمال کے بعد یہ واش پیسن جو کبھی ہلکہ سرمائی ہوا کرتا تھا آج ایک نامعلوم سی گدلی سے رنگت میں تبدیل ہو چکا تھا اور غلازت کا موہ بولتا ثبوت تھا آج جہاں ماسیاں بھی سر دھونے کے لئے شیمپو اور نہانے کے لئے لیکس یعنی کہ فلمی ستاروں والا سابون استعمال کرتی ہیں یہاں اب بھی رات کو بقائدگی سے عاملے ریٹھی بھی گھوئی جاتے اور سابون تو وہی لال والا لائبوہ زندہ بات بولچی خانے میں بھی ابھی تک دادی نے کھڑے ہو کے پکانے والا رواج داخل نہ ہونے دیا تھا زمین پر رکھے چھلوں کے ساتھ چوکی دھری تھی کہ بقول دادی کے کھڑے ہو کے پکانے میں برکت نہیں رہتی اس کے دوسرے فائدے بھی بڑی تھے یہ ہے تائی پھر چاچی دونوں گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کو بہانہ بنا کے کھانے پکانے سے معذوری ظاہر کر چکی ہیں کہ اس وزن کے ساتھ اور گھسے ہوئے جوڑوں کے ساتھ چوکی پہ اٹھنا بیٹنا ان کے لئے محال تھا ان کی بہویں جب بھی امید سے ہوتی اسی مہربان چوکی کی وجہ سے کھانا پکانے سے آرزی کنارہ کشی اختیار کر لیتی لاؤنچ، ٹیرس، ان سب کا ذکر فضول تھا دیوری کے دائیں بنے دو کمرے جو تائی اور تاؤ، چاچا اور چاچی کی تھے بائیں بنے بیت الخلا بستری رکھنے کی سٹور اور مہمانوں کی بیٹھک کے بعد پچھوارا آنگن تھا جس میں سیڑیاں اوپر کو جاتی تھی ان کے نیچے بینہ چکنے فرش والا غسل خانہ جس پہ آئے دن کوئی نہ کوئی فسل کے اپنے گوڑے گٹے توڑھاتا اور پھر لوہاری جا کر جرام محمد صدیق کی جیبیں بھرتا رہتا تھا آنگن میں ہی بورچی خانہ تھا اور اس کے ساتھ ایک آدھا تامیر شدہ کوٹری نمہ کمرہ، چھت تھی تین اطراف دیوار بھی تھی اس میں چاچی کی بہو کے جہیز کی واشنگ مشین تھی جو چار سال پہلے اس گھر میں آئی تھی اور جس میں ابھی تک دادی، دادا، تاؤ تائیب، چاچا چاچی کے کپڑے دھلنا سختی سے منع تھے ان کے کپڑے ابھی تک ہاتھ سے دھلتے اور دابڑے میں گھر کے بنائے کالے سابون پر رگڑے جاتے اس کوٹری میں دو موٹر سائیکلیں اور تین سائیکلیں بھڑی تھی اوپر چار پانچ چھوٹے چھوٹے دربے نمہ کمرے دس بارہ سال پہلے بنائے گئے تھے در نہ ہونے کے برابر تھا ہر کمرے میں سامان بے تہاشا ہو گیا تھا اس وجہ سے ایک عجیب سیلن زدہ مہک پورے گھر میں چکراتی پھرتی اس مہک کا کوئی ایک نام یا پہچان نہیں تھی اس میں فینائل کی گولیوں کی مہک بھی تھی دادا کی چورن اور دادی کے گھٹنوں پر لگانے والے بدبودار تیل کی بھی گھر میں جو بھی کھانا پکتا اس کی بھو بھی دیوازوں سے ٹکریں مارتی پھرتی دیسی گھی کی خوشبو دن کا آغاز دادا جی کی خانسی سے ہوتا انہی کے خانسنے پر مرگ بیدار ہو کے بانگ دیتا تھا جن دنوں دادا جی کی خانسی کو افاقہ ہوتا مرگ بیپروں میں مولے پیٹ کے دن چڑے تک اونگتا رہتا یہ دو مرگے اور یارہ مرگیاں دھیر سارے چوزوں کے ساتھ آنگن کے مکین تھے اور دادا جی اور دادی جی اس آنگن میں سال کے آدھے مہینے مکین رہتے ساون بھادو اور جاڑے میں ہمیں گسیت چاہتی اور آدھی رات کو بیت الخلا جاتے تاؤ اور چاچا ان چار پائیوں سے ٹکراتے اور زیرے لب بڑھ بڑھاتے رہتے میری دوائیاں مک گئیں دادا جی کی آنکھ کھلی تو دادی جی شاید اس انتظار میں ان کے سنہانے بیٹھی تھی ان کو جاگتے دیکھ کر فوراں شکایت داگ دی اور نہ اشرف نے پوچھا ہے نہ سہیل نے میرا اپنا ہکا تھنڈا پڑھا ہے کسی کو خیال ہی نہیں آتا اٹھ دن چڑھتے ہی دانوں اپنے محبوب مشکلے میں مگن ہوکے یعنی دنیا کی بے سباتی بیٹوں کی بے اتنائی اور بہووں کی بے مروتی کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیوں کی بدلے حاضی کے رونے رونے لگے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے انگنت اور مخلو نو کی بیماریوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہا اور یہ تاؤ تائی کا کمرہ تھا دانوں ساٹھ کے پیٹے میں تھے دانوں کو نیا نیا شگر کا مرز لاحق ہوا تھا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی اب اپنے اپنی بیماریوں کا دذکرہ تواتر سے کرنے لگے تھے تائی جی ایک قدم آگے تھی بلکہ دو قدم آگے ایک قدم اس لیے کہ انہیں شگر وراست میں ملی تھی ان کا سارا میکہ شگر ہمارا تھا کوئی تاؤ جی کی طرح شگر کے معاملے میں نہ دولتی نہیں تھا اور دوسرا قدم اس لیے آگے تھا کہ انہیں شگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا آرزا بھی تھا اکمل ذرا کہنے میں نہیں رہا تاؤ جی نے چھوٹے والے بیٹے کا گلا کیا جو ذرا بے دیت سا تھا بڑا اجمل ان کے ساتھ ہی آزم کلوت مارکٹ والے دکان پر ہوتا تھا اور ان کا دستے راست تھا اکمل سے البتہ انہیں ہمیشہ شکوے رہے ایک تو شادی سے پہلے اس نے لڑ جھگڑ کے اپنے دکان الگ بھنوائی اور اگا مارکٹ میں اوپر سے شادی کے اگلے ہی سال ایسا خسارہ دکھایا کہ دکان سے سیدھا تھڑے پہ آ گیا آج کل اچھرے بزار میں کسی دکان کے باہر تھڑے پہ کٹ پیس لگاتا تھا اور سونے پہ سہاگہ بیوی بھی کان کترنے والی آئی ساس سے چاچی ساس سے دیورانی جٹھانی سب سے رٹھی رہتی وہ تو شروع صحیح اتھرا تھا یاد ہے بچپن میں بھی ایک چپیڑ کھانے کے بعد کیسے آگے سے تنگے کھڑا ہو جاتا تھا اب خود بال بچوں والا ہو گیا جو کرے گا اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں کل کو اس کے آگے ہی آئے گا تاؤ جی نے واسکٹ کے بٹن من کرتے ہوئے کہا ہائے ہائے خیر صلی اللہ اللہ نہ کرے جو میرے اکمل کی اولاد اس کے حق میں بری ثابت ہو البتہ روبینہ کے ساتھ بڑی بری ہونی ہے تم لکھوا کے رکھ لو روبینہ ان کی بہو تھی ذات کی ککے زی رج کے لڑا کا اور یہ چاچی اور چاچا کا کمرہ تھا چاچا جی کی ہال روڈ پر دکان تھی سیکنڈ ہینڈ مشینوں کی دونوں پچاس کے پیٹھے میں تھے تین بیٹیاں مناسب وقتوں میں بیعا چکے تھے دو کو انٹر تک ایک کو بیر تک پڑھایا اور بیس کا ہونے سے پہلے تینوں کو اپنے بھنے گھر کا کر دیا چاچی تائی کی نصفت بڑی سلیکہ شعار اور گھرستا نورت ہے سالوں سے اس نے پائی پائی جوڑ کے جہیز بنائے لڑکیوں کو گھرستی سکھائی کالج تک پڑھایا بھی بس ایک بیٹی ابھی بیانی باقی تھی فریحہ جو بیئے کے امتحان دے رہی تھی اور ایک لوتا بیٹا بھی جو دو بہنوں سے چھوٹا اور دو سے بڑا تھا پڑھانے کی کوشش تو انہوں نے ندیم کو بھی کی تھی مگر وہ دسویں سے آگے نہ بھر سکا ایک عجیب سا نخرا جو عموماً تین چار بہنوں کے کلوتے بھائیوں میں آ جاتا ہے وہ اس میں بھی تھا اور ایک مخصوص قسم کی بیزاری اور چرچڑاپن جو تیس کے قریب آ کے بھی شادی کے اثار نہ پانے پہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں بدرجہ آتم پھایا جاتا تھا ندیم پہلے باپ کے ساتھ ہال روٹ پر ہوتا تھا اب اس نے دو ڈھائی سال پہلے موبائل پیرنگ وغیرہ کا کورس کر کے گھر کے پاس ایک دکان ڈالی تھی خوب چلتی تھی بس ماں باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی تھی خصوصاً شادی کے معاملے میں چاچی جی بیٹے کے لئے بہو لانے کے معاملے میں بہت محتاط تھی آخری بیٹی کو بیہنے کے بعد کہیں بہو لانے کے ارادہ تھا اور آخری والی یعنی فریحہ کا بیئے کرنے کے بعد آگے بھی پڑھنے کا فل موڈ تھا دراصل چاچی تائی کے تجربے کے بعد بہت ڈرگی تھی تائی کو بیٹے بیہنے کے اتنے ارمان تھے کہ کلوتی بیٹی کو نظر انداز کر کے پہلے بہویں لے آئی اب بیٹے تھے کہ پٹھے پر ہاتھ نہ دھنے دے رہے تھے اوپر سے سال کے ساتھ دونوں کے بچے بچے پیدا ہو رہے تھے خرچے اتنے بھڑ گئے تھے کہ بیٹی کے لئے کچھ بنانے کے واسطے بچتا ہی نہیں تھا تھنڈ تو جانے کا نام نہیں لیری توبہ چاچی نے وزن خاصا بڑھا لیا تھا اوپر سے جوڑوں کی تکلیف سردی ہو یا گرمی وہ ہر موسم سے عوازار رہتی تھی شکر کر ابھی تھنڈ ہے ورنہ لاہور میں تو فروری تھنڈا گزر جائے بڑی بات ہوتی ہے اچھا ہے کہ گرمیاں بھی دور ہیں ورنہ بجلی کے بیل حبس اور لوڈ شیرٹنگ سارے مل کے مارے دیتے ہیں بندے کو جو بھی ہے ندیم کی اببہ مجھے تو سردیاں اندر سے آدھا کر دیتی ہیں گرمیاں اچھی ہوتی ہیں ہاں ہاں تمہیں تو گرمیاں اچھی لگیں گی تمہارے ایک بھائی کی کلفے فالودے کی دکان ہے اور دوسرے کا ائرکولر بنانے کا کاروبار ان کی تو کمائیاں ہی گرمیوں میں ہوتی ہیں چاچا جی نے کلموں سے نکلتے سفید بالوں پر کالا کولہ لگاتے ہوئے چھوڑا تو اسی باز نہ آیا تچکریوں سے میکے کی بات آتے ہو تب کی پہلے میکے کا بڑا مان اوپر سے جب سے ایک بیٹی بھائی نے دوسری بیٹی بہن نے لی تھی تب سے وہ اٹھتے بیٹھتے چاچا جی پہ میکے کی احسان بھی جتاتی رہتی اور ان کے بڑی بھائی کی بے مروتی بھی جس نے دونوں بیٹے بیاحتے ہوئے جھوٹے مووی بتیجوں کو نہ پوچھا تھا اچھا ذرا ایک ہزار کا نوٹ تو دینا چاچا جی عرصہ دراز سے چاچا جی کو اپنا سیونگ اکاونٹ بنائے ہوئے تھے پیٹرول پان اور سگرٹ کے خرچے کے لیے بھی ان سے پیسے مانگتے وہ کس لیے وہ گھٹنوں پر مرحم لگاتے لگاتے تیوری پر بل چڑھانے لگی اممہ جی کی دوائیں لانی ہے اور اببہ جی کے لیے تیوٹ سیا ایک تو ان کی دوائوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور تھوڑے خرچے ہیں وہ بڑبڑاتی و گربان سے بٹوا نکالنے لگی ندیم نے قسطوں پر موٹر سائیکل لینے ہے فریحہ کے لیے کنگن بننے ہے اس مہینے بسترے بھی پورے کر کے جہیز کا ٹرنک بن کرنے ہے اگلے مہینے سے برطن پانڈے جمع کرنے ہے ان دوائوں کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا وہ بڑبڑاتی و نوٹ نکال رہی تھی اور چاچا جی سکون سے بال رنگ رہے تھے دل میں یقین جو تھا کہ ساری کرواہت اور بربڑہت کے باوجود چاچی جی نے بارحال ہزار کا نوٹ ان کے ہتیلی پر رکھ دینا تھا چاہے تھنڈی ہو گئی ہے اجمل نے اپنے داری میں سے جھانکتے سفید بالوں کو چن چن کر شکار کرتے مسرد کو اطلاع دی جو شاید دھوبی گھاٹ سجانے کی تیاری میں تھی کمرے کے مختلف کونوں سے برامت کیے مہین لے کپروں کا دھیر اٹھائے بس باہر نکل ہی رہی تھی شوہر کی اطلاع پر اس کی تنگ پیشانی کہ ناغوار شکر نے جھاتی ماری مگر بی بی بیویوں کی طرح لہجے پہ اس آوازاری کے جھلک بھی ڈالے بغیر کہنے لگیں ابھی گرم کرلاتی ہوں نئی چائے گرم کرنے سے مکروہ جاتی ہے ہینجی وہ حیران ہوئی تنگ پیشانی اور بھی سکڑ کی پیر صاحب نے بتایا وہ اللہ جانے کس پیر صاحب کے ہاتھوں میں جا پڑا تھا شلوار اونچی ہوئی داری رکھی گئی پنچ وقت نماز بھی شروع ہی یہاں تک تو سب خوش تھے مگر کمرے سے کیبل کا کنیکشن نکلوانا باقیوں کو بھی اس کی ترغیب دینا مسرد کو زبردستی چادر سے برکے میں لانا روبینہ چھوٹے بھائی کی بیوی فریحہ چچا جی کی بیٹی اور ارم اپنی سگی بہن ان سب کو اٹھتے بیٹھتے بھویں ترواشنے بالوں کی لٹیں نکالنے نیل پالش لگانے آدھی آستینے پہنے پہ لیکچر دینا ندیم چچا زاد بھائی کو زبردستی باجمات نماز میں لے جانے کی کوشش کرنا اپنی ماں اور چچی کو خاندان بھر کی قیبت سے روکنے کی نصیت کرنا یہ سب کسی کو وارے نہیں کھاتا تھا دادا جی جن کو گلا تھا پوتے انہیں پوچھتے نہیں ہیں وہ بھی اجمل کو اپنی جانب آتے دیکھتے تو جھوٹ مٹ کے خراتے بھرنے لگتے ہیں منحوس ایسا تھا کہ موت کا منظر اور قبر کے عذاب کے پورے پورے باب زبانی رٹ رکھے تھے ایسے خوفناک نقشے کھینچنے لگتا کہ وہ جو عرصے سے بقول شک سے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے ٹرک کے مارے فورن پیر واپس اوپر کھینچ لیتے تھے نائچائے کیسے مکروح ہو جاتی ہے گرم کرنے سے مسرد کے سوال پر اوپر لٹکے گھورنے لگا آگے سے سوال کرتی ہے جہنمی عورت ایک تو پیر صاحب کا چشمہ لگانے کے بعد اسے ہر بندہ جہنم کا رہائشی نظر آنے لگا تھا کوئی تو وجہ بتائی ہوگی پیر صاحب نے اس بار ذرا دبق کے پوچھا گیا پیروں مرشد سے سوال نہیں کیے جاتے ورنہ شہر سے جا جا کے تازی چائے بنا مسرد نے مسیبتوں سے اکٹھا کیا مہلے کپڑوں کا ڈھیر فورا نیچے دے مارا دیکھتی ہوں ربینہ مل مار کے بیٹھ کی تھی جولے پر خالی ملا تو بنا دوں گے ورنہ سویرے سویرے اس ککے زین کے متھے کون لگے ربینہ چونکے پکی لہورن تھی اوپر سے ذات کی ککے زی جنگجو طبیعت کے ساتھ ساتھ زبان اور لہجے کا ایک مقصود انداز ان لوگوں کی پہچان ہے یہ ہمیشہ رے کو اڑے اور اڑے کو رے بولتے ہیں اب چونکہ ربینہ مسرد کو مسرد کہتی تھی تو تب کہ وہ بھی اسے ربینہ کہنے لگی مگر غائبانہ اس کے سامنے اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی روایت چلی آرہی ہے کہ ککے زی پیڑیاں بچھا کے چلہ بجھا کے سکون سے آمنے سامنے بیٹھ کے لڑا کرتے ہیں سردیاں تو آگ جلا لی جاتی ہے لہاف پاس لکھ لیے جاتے ہیں یعنی پورے احتمام اور فرصت کے ساتھ بقاعدہ موڈ بھنا کے بیڑا غڑک ربینہ نے شوشو پھوکے مارتے چلہ کو تھڑا رسید کیا اللہ اس حکومت کے گردے میں ڈرڈ ڈالے جو چولوں سے گیس بھی چھین کے اپنے خزانے میں بھاڑی ہے حکومت کے گردے میں ڈرڈ ہوا بھا بھی تو اس سرکاری خرچے پر بیرون ملک علاج کے لیے چرلی جائے گی اور یہ خرچہ بھی ہمارے بلوں میں اضافہ کر کے نکالا جائے گا فریحہ جو کولے جانے کے لیے تیار تھی اور اب ناشتے کے تلاش میں آئی تھی فوراں قابلیت جھڑنے لگیں ایک تو میڑی باری ساروں سے آخر میں آتی ہے اوپر سے گیس بھی دفع ہو جاتی ہے فریحہ کو جان کی امان چاہیے تھی اس لئے کہتے گہتے رہ گی کہ ساروں میں سے آخر میں جاگے گی تو باری بھی تو آخر میں آئے گی اب میں تمہارے بھائی کو ناشتے میں کیا دوں اپنا کلیجہ مجھے جلی سوڑی چیزیں موافق نہیں آتی کچن کے باہر سنگ پہ مو پہ چھپا کے مار مار کے لال صاحبوں کے جھاگ چھڑاتے اکمل نے لکما دیا ایک بس اس کی حمد تھی جو مرد مجاہد بھن کے پھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیا کرتا تھا گھر سے نہیں سار کے لائی تھی کلیجہ تمہارے اس حویلے میں آکے سوا ہوئے تمہارے اگلے پچھلے مل کے بھونتے رہتے ہیں مجھے روبینہ آستی نے چڑھا کے اپنے مجازی خدا کے مزاج ٹھکانے لگانے لگی اور فریحہ نے دوڑ سوڑے کا گلاس ناشتے کے نام پہ پینے کا ارادہ باندھا ارم بجے دل کے ساتھ بجے ہوئے گیروی رنگ کا جوڑا اس طریقہ رہی تھی جب تائی جی بڑھ بڑھاتی اندر داخل ہے بہت زبان کھلتی جاری روبینہ کی بندی ہوئی کب تھی ارم کی ہاتھوں نے حرکت پکڑی وہ ایسے زور لگا لگا کے اس طریقہ پھرنے لگی جیسے زور لگانے سے بجا ہوا رنگ لشکاری مارنے لگے گا سب اکمل کی چھوٹ ہے ایسی زنانیوں کو ٹڑے کی نوک پہ رکھنا چاہیے گت مڑور کے دو چار قرارے ہاتھ مارے ہوں تو پھر دیکھوں کیسے نکلتی آواز پھر تو زیادہ شور مچائے گی وہ آپ کا کیا خیال روبینہ مار کھا کر دبنے والی عورتوں میں سے ہے ارم اسے بھاپی وغیرہ کہنے کا تکلف نہیں کرتی تھی چھوٹے بھائی کی بیوی اور ایسی بدزبان اور ہچھٹ بیوی اسے تو اوقات میں ہی رکھنا چاہیے میں تو ککے زیوں کے لڑکی لاکے پشتا رہی ہوں لانے کا شوق بھی تو بہت تھا اس ریک سپیڈ اور تیز ہوئی وہ وقت یاد آیا جب چاچی جی بڑے خلوص سیرم کے ہاتھ پی لے کرنے کے مشورے دیتی تھی اور تائی جی اکمل کے لیے ہور پر ہی لانے چپلیں گسا رہی تھی اب مجھے کیا پتا تھا ایسی نکلے گی لوگ شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں ربینہ کی تو شکل یہ کہتی ہے کہ وہ چنگیز خان کی نسل سے ہے پھٹکار ماری صورت سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئی پتا نہیں کیسے بال سفید کی ہیں آپ نے ضرور دھوپ میں کی ہوں گے چل چل وڈی سے آنی نہ بن تائی جی بل بلا کے ڈاٹنا لگی اور یہ لانتی چار سال پرانا جوڑا اتنا دبا دبا کسری کرنے کی کیا ضرورت ہے بجلی سستی نہیں ہے لانتی ہے چار سال پرانا ہے تب ہی تو دبا دبا کسری کرنے کی ضرورت ہے نیا تو ویسے بھی پہن لو تب بھی بھوپ جاتا ہے مگر نیا قسمت میں کہا جب یہ نیا تھا تب کون سا لاتے مارتا تھا پتا نہیں کیوں تو مسرد کی مشین میں کپڑے دھوتی ہے اس کا احسان الگ اور کپڑے جو برباد ہوتی ہیں وہ الگ لوہے کی مشین تو کپڑے کا ناس مار دیتی ہے لوہے کی مشین نے کالے سابون کا ڈابرہ تو تو دھولیا کر پورڈر سے کپڑے جو پورڈر مل مل کے نکالنے پہ بھی ہاتھوں سے نہ اترے وہ کپڑوں سے نکلتا ہوگا ویسے بھی خوشبو والی چیزیں حرام ہوتی ہیں یہ اجمل پائی جان نے کہا ہوگا ان کے پیر صاحب کو بڑا شوق ہے روز دس چیزیں حرام کرنے کا بکواس نہ کر ایک تو میرے اولاد اللہ والی ہے دوسرا نیرا بیوی جو گا اور تو زبان جلانے جو گی وہ چپل گسیتی کمرے سے باہر نکلی اور ارم اسری کا پلاگ گسوٹ کر رونے بیٹھ کی ہاں میں صرف زبان چلانے جو گی مجھے کسی اور جو کا رہنے جو نہیں دیا کسی نے سلیمہ اور حلیمہ کی طرح میرا بھی گھر بار ہوتا میں اسے سبھالنے جو گی ہوتی ان کی طرح میرے بھی بچے ہوتے میں بھی انہیں پالنے جو گی ہوتی ندیم دکان پہ نہیں جانا چاچا جی نے نکلتے نکلتے ندیم سے پوچھا جو نور کا مارننگ شو لگائے اسے ریسانہ نظروں سے تارا تھا ٹھہر کے جاتا ہوں اکھڑے لہجے میں جواب ملا نظریں ہنوز نور کے نور پہ جمعی تھی گیارہ تو بچ گئے آدھے گھنڈے کا راستہ اور کتنا ٹھہر کے جانا ہے رزق کو انتظار نہیں کراتے پتر مارکٹ کھلتی بارہ بجے میں گیارہ بجے جا کے کیا کروں گا اور ستی سویرے کون اپنے موبائل کمپیٹر تھا کے میرے پاس لائے گا مرمت کرانے وہ پھاڑ کھانے کو ڈھوڑا اس کے انداز میں جو رکھائی جو بدلی حاضی دن بہ دن بھڑتی جا رہی تھی وہ چاچا جی کو باز رکھتی تھی اس کے مو لگنے سے ناغواری سے مو ہی مو میں بڑھ بڑھاتے وہ نکلنے لگیں ندیم نے توجہ ایک بار پھر ٹی وی کی جانیں مرکوز کرنی چاہی مگر اب نور بھی زہر لگ رہی تھی جب رہا ٹیرا کر کے بولتی ہو جس اوازار انداز میں دن کا آغاز ہوا تھا وہ اوازاری سارا دنیں گھر کے ہر مرد کے مزاج پر چھائی رہی سوئی گئے اس دوپہر تین بجے تک نہ آئی تھی دوپہر کو گھر کی عورتوں نے بازار سے تھنڈے نان پکوڑے منگوا کے مزاج اور گرم کیے دادی سے چونکے نان چوبایا نہیں جاتا تھا اور دادا سے پکوڑے پچائے نہیں جاتے تھے اس لئے دونوں نے جی بھر بھر کے اولاد کے رونے روئے روبینہ نے اکمل کی اور اکمل نے روبینہ کی خوب مٹی پلید کی اجمل کو حرام چاہے وہ بھی تھنڈی تھار ہی پینی پڑی اس لئے وہ بھی کام پہ نکلتے نکلتے مسورت کا ایسا بندبست کر گیا کہ اب سارے دن مسورت نام کا کوئی بھی جذوہ اس کے پاس بھولے سے بھی نہ بٹکنے والا تھا ندیم جلتا بھنتا دکان پر پہنچا اور وہاں اس کا دل جلانے کا مزید سامان موجود تھا اس کے ایک دوست کی شادی کا کارڈ دوست بھی وہ جو عمر میں تین چار سال چھوٹا تھا اور اس کی بھی دو بہنیں تھی اس کے گھر والوں نے اس کی بہنوں کا بہانہ بنا کے اس کی شادی نہ روکی تھی وہ اور بھی کڑوا زہر ہو گیا باپ الگ اپنی دکان پر کلوتے بیٹی کی بتتمیزی اور زبان درازی پر جلتا کرتا اور آنے والے وقت تصور کر کے خوف سدہ ہوتا رہا ارم کا گیروی رنگ کا جوڑا جو بہت وقت اور بہت بجلی لگا کے اسطری کیا گیا تھا پہنتے ہوئے شانوں کے جوڑ سے ادھر گیا وہ ہچک ہچک کے رو دیں ماں کے بھیجے نان پکوڑے بھی پٹخ کر دے مارے اور تائی جی کو سارا دن الگ کلک رہا کہ اکمل صرف زبان کے جوہر کیوں دکھاتا رہا اس نے روبینہ کی دلائی کیوں نہ کی یہ لو ندیم نے ماں کے سامنے محرون اور گولڈن رنگ کا شادی کا کارڈ پھینکا یہ کیا ہے توحید کی شادی ہے پرسوں اس نے جیسے گھر کے سہن میں بم بھماکہ ہونے کی تلا دی تھی کون توحید میرے ساتھ والی دکان پہ ہوتا ہے وہی جس کے امی ایک بار آپ کا پتہ بھی کرنے آئی تھی وہ توتہ نہ کی ہاں جس کے سامنے چائے کے خالی کا پرکتے وہی آپ کی تیوریاں نہیں اتر رہی تھی وہی ہاں تو وہ بھی تو شکر دوپہری مو ٹھا کے آگے تھے دونوں ماں بیٹا اور بھلا میرا حال پوچھنے آئے تھے تو کوئی جوس کوئی پھل فروٹ وغیرہ تو لاتے ہیں خالی ہاتھ کوئی کسی بیمار کا حال پوچھنے آتا ہے ایسوں کو ایسی تڑھاتے ہیں پھر کچھ خیال آنے پر متاسف ہوئی لیکن تو مجھے پہلے بتاتا کہ توحید کے بھی شادی نہیں ہوئی تو میں چائے کے ساتھ بسکٹ سموسے وغیرہ رکھتی تھی اس کی ماں سے بھی سیدھے مو بات کر لیتی حالانکہ وہ توتہ نکیس قابل تو نہیں تھی مگر خیر مطلب کے لیے بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے کیا مطلب اپنی بہن نظر نہیں آتی تجھے دوست تیرا کوارہ تھا اپنے کاروبار وغیرہ والا تھا تو فریحہ کے بارے میں سوچ لیتا مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی شادی بھی ہونی ہے کیا مطلب اس کی شادی نہ ہونے والی کون سی بات تھی بھلا اس کی دونوں بہنیں کواری ہیں مجھے تو یہی لگا کہ جن کی بہنیں بیٹھی ہوں وہ شادی کا نام بھی نہیں لے سکتے اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ روایت صرف ہمارے ہاں ہیں اس نے موقع پاتے جتا دیا اس کی بہنیں مانگی گئی ہوں گی خاندان میں اس لئے بے فکر ہوں گے یا پھر کھاتے پیتے لوگ ہوں گے چنگا چوکھا جہیز بنا رکھا ہوگا اس لئے بھی پرواہ نہیں کی ہوگی جہیز تکڑا ہو تو رشتوں کی کیا کمی جہیز تو فریحہ کے لیے بھی سالوں سے جمع ہو رہے گدے رضائیوں برطنوں کو جہیز نہیں کہتے سونے کے نام پہ تو چھے تولے بھی نہیں جوڑا ابھی تک جب فرنیچر لینا پڑے تب لگ پتا جاتا ہے ندیم نئے خرچے کا سن کے اور بھی دل برداشتہ ہو گیا اور چھت پر چلا گیا کیا حال ہے دادی فریحہ کی شامت آئی تھی جو من کی موج میں آکے دادی کو سلام کرنے آگی ایک تو یہ فراغت بندے سے وہ کام کروا لیتی ہے جس کے بارے میں اسے اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ اس کو کرنے میں نیری زلالت ہے پھر بھی ویلہ بندہ اکتا کے کاری بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ تجھے خیال آگیا دادی کا حال پوچھنے کا خیال آیا ہے تو ہی پوچھ رہی ہو دادی کہاں سے آ رہی ہے دادی نے دیدے سکورڈ سکورڈ کر اس کا جائزہ لیا کالج سے اتنا سرخی پاورڈر لگا کے جاتی ہے تو کالج ہاں سرخی پاورڈر وہ بھونچکا رہ گی ہاشمے سرمے کی حلقی سے دم ضرور نکل رہی تھے پپوٹن سے باہر اور تبوت سنو کریم بھی صبح کہیں ملی تھی جہرے پر اب تو اس کے باقیات بھی نہ ہوں گے کون سا سرخی پاورڈر دادی یہ جو بولیاں لال کی ہوئی ہیں اور کلے جو پھٹنے والے ہو رہے ہیں ان پہ بھی لالیاں چھو رہی ہیں دادی قسم لے لو میں نے تو کبھی بازار یا خالہ مامو کے گھر جاتے ہوئے لپسٹک رکھنے لگائی تو کالج جاتے ہوئے کیا لگاؤں گی ایسے فیشن خالہ مامو کے گھر جاتے ہوئے نہیں کالج جاتے ہوئی ہوتے ہیں سارا بتا ہے مجھے ایسے ہی تو لڑکیاں کالج جانے کے لیے نہیں مرتی بلا اپنی ماں کو اسے کہتے ہو میرے جیتے جی یہ بے حیائی نہیں چلے گی کالج جانا ہے تو برکہ لے برکہ کیا ہوگیا دادی میں نے کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کیا آپ کی نظر کمزور ہوگی ہے چلاکو ماسیے نظر خراب ہو تو نظر نہیں آتا مجھے صاف نظر آ رہے قسم لے لیں دادی وہ روحانسی ہوگی بے شک اپنے ڈپٹے سے رگڑ کر دیکھ لیں اگر ذرا سا بھی میک اپ ہوا تو آپ کے ڈپٹے پہ لگ جائے گا میں کیوں اپنا نماز والا ڈپٹہ چٹتا دوڑ ڈپٹہ پہ لید کروں میک اپ سے ڈپٹے پلید نہیں ہوتے دادی دیکھا کر رہی ہے نا میک اپ کی حمایت حمایت کی ہے صرف میک اپ نہیں کیا چاہ کے کسی مرضی سے بھی پوچھ لو میرے گالوں اور ہوتوں کا اصل رنگ یہی ہے ہاں ہاں وڈی آئی مدوبالہ کی دھی دادی نے جل کے کہا پھر پاس سے گزرتے ارم کا بولایا ادھر آئے ارم ارم برے برے مو بناتی بادل نا خواستہ آئی یہ دیکھ ارم کی شکل ایسی ہوتی ہے بغیر میک اپ کی شکلیں کون سی لالی چوری ارم کے بوتھے پہ بتا آئی مجھے چکر دینے والی میرے گالوں اور ہوتوں کا اصل رنگ یہی ہے دادی نے فریحہ کی نکل اتاری وہ تو ہسنے لگی اور ارم کی سمجھ سے چونکہ سارا معاملہ بالا تر تھا اس لئے وہ ٹکر ٹکر مو دیکھ رہی تھی ارم کے ہوتوں اور گالوں کا رنگ تو بغیر میک اپ کے کبھی لال نہیں ہوتا تیرا کیسے ہو گیا تو کشمیر سے آئی ہے کیا سادہ چہرہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ارم کا ہے پھیکا پیلا تیری طرح لائٹیں نہیں مارتا فریحہ کی ہسی کو بریک لگ گئے کیونکہ دادی کے بے لاک تفسرے نے ارم کی ناک سے دھوا نکال دیا تھا وہ پھنکاریں مارتی پیر پٹکتی وہاں سے چلے گئے لگتا ہے ارم ہانڈی چراکی آئی تھی شاید لگ گئی ہے تب ہی ناسیں چڑھاتے گئی ہے دادی نے سادگی سے کیاہ ساہر کیا جو فریحہ کے ہونٹوں پہ پھر سے مسکرات لے آیا اور دادی کے ہاتھ میں جھوٹی داند اندر کر آنے دے اپنی ماں کو آج بات ہو کے رہے گی پند کرواتیوں تیرا کالیج کا آنا جانا فریحہ سہم کے وہاں سے کس کی وہ تو یونیورسٹی جانے کے ارادے باندھ رہی تھی ادھر کالیج پہ پابندیوں کی پروگرام بھن رہے تھے جمعہ کا دن تھا بچوں کے سکول میں آدھی چھٹی اور اگلے دن ہفتے کو ویسے سرکاری چھٹی تھی صوبے بھر میں اس لئے حلیمہ اور سلیمہ دونوں بچے ہانکتی جمعہ کی نماز کے این وقت آٹھ اپ کی دادی نمازِ حاجات سے فارغ ہو کے اب سرہ کحف کی تلاوت کر رہی تھی رکشے کی پھڑ پڑاتی مکروع آواز پہ سرد آہ بھر کے رہ گی